ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے ہیلو دوستو آج ہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنہ جاوید کے بارے میں بتائیں گے سنہ جاوید نے ماضی قریب میں بطور ادھکارہ پہلے سے زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے اس نے حال ہی میں اسے ڈراموں میں کام کرنے کا انتخاب کیا جو محض تفریح سے زیادہ کچھ پیش نہیں کرتے سنہ جاوید دیقینی طور پر اب ایک اچھی ادھکارہ کے طور پر پہلے سے زیادہ پہچانی جاتی ہیں وہ سختی سے مانتی ہیں کہ بطور ادھکارہ ان پر بہت بڑی ذمہ داری آئد ہوتی ہے وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ڈرامے اور کردار تعلیم یافتوں خانی اور رسوائی کے بعد ان کے ادھکاری کے کیریئر کے لیے ایک اہم ڈراما سیریل تھے وہ بہت مضبوط خواتین کردار ادھکرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ خواتین سامائین ان کو کرداروں سے متاثر ہوں جن کا وہ انتخاب کرتی ہیں وہ اچھی شکل، ٹیلنٹ اور ادھکاری کے حوالے سے صحیح نکتہ نظر رکھتی ہیں یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ شو بیس کے دنیا سے آٹھ سال سے وابستہ رہنے کے بعد بھی وہ انٹرویوز میں اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ انکشاف نہیں کرتی وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ جو انٹرویو میں دیتی ہیں ان کے اس کے کام کے بارے میں دیگر مشہور شخصیات کے برقص جنہوں نے بہت سے انٹرویوز میں ذاتی تفصیلات شیئر کیا ان کا انٹرویو دینے کا انداز بالکل مختلف ہے پیارے افضل میں ان کا کردار ان کے لئے ایک اہم موڑ تھا وہ وہ ڈرامے کے ڈائریکٹر ندیم بیک کو اپنا سرپرس مانتی ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ندیم بیک ان کے استاد ہیں وہ پیارے افضل کو بھی ان ڈراموں میں سے ایک اچھا ڈراما مانتی ہوں وہ واقعی ان کے دل کے بہت قریب ڈراما ہے سنہ 25 مارچ 1993 کو پیدا ہوئی ان کی عمر 2022 میں 29 سال کی ہو گئی سنہ جاوید ان چند ادھاکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے غیر مشہور خاندان کے لئے افراد کے ساتھ تصویر شیئر نہیں کی یہی معاملہ ان کے دو بہن بھائیوں کا بھی ہے جو مشہور شخصیات بھی ہیں ان کی بہن جاوید نے حال ہی میں ادھاکاری شروع کی ہے اور ان کے بھائی عبداللہ جاوید چند سالوں سے موڈلنگ کر رہے ہیں اور واضح طور پر چاہتی ہیں کہ ان کا غیر مشہور خاندان ان کی رازائی سے لطف اندوز ہو جو وہ ہر فرد کو لائم نائٹ میں نہیں چاہتے ہیں ان کے مستقی یہاں تک کہ اس مشہور شخصیت بھی ہیں بھائیوں کو بھی اکثر عوام میں کھٹے نہیں دیکھا جاتا تاہم وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہتے ہیں سانہ جاوید واقعی اپنے والدہ کے قریبے ان کے چند ماہ قبل پریغام پوچھ کیا گیا تھا جب وہ گھر سے دور ہوتی تھی اپنے والدین کی یاد آتی تھی ان کی ماں اور باپ اتنے جذباتی ہو جاتے تھے کہ وہ رونے لگتے تھے چاہیے سے کسی دوسرے شہر جانا پڑے سانہ جاوید اپنے خاندان کے بارے میں اتنا پرائیویٹ رہی ہیں کہ ان کے والد کے بھی شناف ایک معمومہ احتام ہر کوئی جانتا ہے کہ سانہ اپنے والد سے کتنی قریب ہیں رسوائی کے بعد کئی ویب سائٹ سے یہ نتیجہ خط کیا گیا کہ سانہ جاوید کے آن اسکرین والد سید محمد احمد دراصل ان کے والد ہے جو یقینا درست ہے والدین کے سب سے قیمتی تحفہ سمجھتی ہیں وہ اپنے والدین کو فغر کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہیں کرنا چاہتی ہیں اپنے والدین کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہیں سانہ جاوید کی بہن ہنا جاوید نے بھی حال ہی میں ادھاکاری کا آغاز کیا انہوں نے اپنے ادھاکاری کا آغاز ڈراما سیریل میرے پاس اوم سے کیا جسے ناظرین نے بہت پسند کیا ہنا جاوید نے اپنے کردار اور ادھاکاری کے انداز کی وجہ سے پوری طور پر ناظرین کی توجہ حاصل کر لی وہ پہلے ایک اچھا پروجیکٹ حاصل کر چکی ہیں ہنا جاوید اپنے آپ کو واقعی خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ انہیں ایک ایسے کردار اور ڈرامے سے اپنی ادھاکاری کا آغاز کرنے کا موقع ملا جسے عام لوگوں نے سراہا بہت سے لوگوں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہنا جاوید جب ٹیلی ویزر پر نظر آئی تو وہ سانہ کی بہن تھی چند ساتھ کے بعد یہ خبر عام ہو گئی سانہ جاوید کی کچھ عرصہ پہلے ہی شادی ہوئی ہے اور ان کے شوہر میں بہت خوبیاں ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں جو دیکھنے میں کافی اچھے ہیں اور ان کی شوہرنوں کو بہت عزت دیتے ہیں اور وہ بہت اچھے شخص ہیں ان کے سسال والے بھی بہت اچھے ہیں اپنے خاندان کے افراد اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں یہاں تک کہ اپنے نوکروں کی بھی بہت عزت کرتے ہیں وہ شخص اپنے احترام کرنے کے قابل ہیں اور بغیر احسان کی یہ چیز قبول کرتے ہیں اور ایک انٹرویو میں دیتے ہیں انہوں نے شیئر کہہ کہ ان کے شوہر بہت اچھے کردار کے مالک ہیں اور اچھے اشلاق والے ہیں اور وہ بہت اچھے پڑے لکھے انسان ہیں اور ترقی پسند اور روشن خیال انسان ہیں سنا جعوید کا کہنا ہے کہ وہ ایسا مردوں کو پسند نہیں کرتی کہ جو غیر محفوظ ہوں وہ محسوس کرتی ہیں کہ بے اعتمادی قابل رحم اور حقیر ہے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو بہت سے لوگی جانے کے لیے بے چین تھے کہ وہ کس سے شادی کرنے چاہتی ہیں اور پہلے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی سرائن کے شوہر کا نام کلاش کرتے رہتے تھے تو وہ اپنے انٹرویو میں اپنے مستقیل پنسوبوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور ایک انٹرویو میں نے جب پانچ سال بعد بتایا کہ یہ ایک بلکل واضح بات کر دی کہ شادی کا کوئی امکان نہیں ہے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ بات انہوں نے جب تب کی تھی اتنے سالوں بعد بھی ہوئے جب بھی شادی کریں گے جب انہیں اپنے مثالی آدمی ملے گا تو جب ان کو یہ ان کے شوہر مل گئے ایک مثالی آدمی ان کے آئیڈیل مل گئے تو کہہ رہی تھیں کہ مجھے کوئی سمجھوتا کرنے کا ارادہ نہیں ہے میں اس معاملے میں سمجھوتا نہیں کروں گی میرے آئیڈیل مجھے ملیں گے تو میں شادی کروں گی تو ان کے آئیڈیل انہیں مل گئے اور وہ جن ڈراما میں کام کرتی ہیں ان کے پانے میں واقعی چن کر یہ سیلیکٹ کرتی ہیں اور اس کا اسکرپٹ وغیرہ دیکھ کر ہی وہ ڈراما سیلیکٹ کرتی ہیں وہ ڈرامی کے لیے ہاں کرتی ہیں جب وہ واقعی نہیں جانتی نہیں کہ کون سے پروجیکٹ کے انتخاب کرنا ہے لیکن وہ تجربے کے ساتھ جانتی ہیں کہ صحیح اسکرپٹ کو کیسے چھنا جاتا ہے یہاں وہ ڈرامے ہیں جن میں وہ ان کے تمام ڈراموں میں نظر آئیں گی اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے ڈراما میں کام کیا ہے انسٹرگرام پر ان کے 3.6 سے زیادہ ملین فالوورز ہیں وہ اپنے انسٹرگرام ہینڈل کا استعمال کرتی ہیں انسٹرگرام پر اپنے مدعوں کے ساتھ زیادہ باچیت نہیں کرتی ہیں لیکن دوسری صورت میں اسے کافی متحرک رہتی ہیں اسے اچھی شکل و صورت سے نوازہ گیا ہے اور اس کے سٹائل کا احساس اس کی شکل کو اور بھی دلکش بناتا ہے سنہ جاوید اسے کپڑے پہنے پرسند کتی ہیں جو روایتی خوبصورتی سے ڈیزائن کیے گئے ہو کوئی بھی پاکستانی لڑکی سنہ کے لباس کے زبادہ سے احساس سے متاثر ہو سکتی ہے سنہ جاوید نے کبھی اپنے والدین کی تصویر شیئر نہیں کی یہ کینن حیران کن ہے شو بیز میں رہنے کے باوجود وہ اتنے عرصے سے اپنے والدین کی تصویریں شیئر نہیں کر رہی یہاں تک کہ سنہ جاوید کے اپنے بھائی کے ساتھ ایک تصویر بھی ہے جو وہ بچوان میں لی گئی تصویر تھی سنہ جاوید کے بہن اور بھائی کی بھی ایک تصویر ہے تو یہ تھی سنہ جاوید کے بارے میں کچھ اہم معلومات تو کینن ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے ویڈیو پوری دیکھا کریں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ